اسلام علیکم فرینڈز آج میں جا رہا ہوں حسن بھائی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ میرے ماموزاد بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں ان کے پاس ایک جیپ آئی ہے جیپ کا تو مجھے شروع سے گریز بھی ہے اور پیشن بھی ہے آف روڈنگ کا اور جیپ کا تو آپ ہی مجھے بتاتا چلا ہے کہ ان کے پاس کچھ جیپ ہے انہوں نے پرچیز کی ہے تو لیٹس ہی چلتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں جل کے جیپ کا ریویو کرتے ہیں ایک اور ان کے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اس جیپ کے بارے میں کون سا موڈل ہے یہ اور اگر اس کے کوئی چیزیں چینج کی گئی ہے موڈی فائی کی گئی ہے تو اس کے بارے میں پلیز ہمیں بتائیے گا اسے بھائی یہ 1991 موڈلی کی چیز ہے اور یہ بیسکلی ہے سیزو کی پوٹو ہار باقی اس کا سمان سارا ہی چینج کیا ہوا ہے صرف سمجھ نے فریم اور بیسک جو باڈی ہے وہ اس کی پوٹو ہار کی ہے باقی یہ اس کی فرنٹ گرل یہ بھی چینج ہے یہ سائے ڈالے جو ہیں یہ گلانیاں یہ باد میں لگی ہوئی ہیں کلر اس کا جو ہے وہ بلیک تھا اور یہ میٹ فینش میں کرایا گیا ہے باد میں ہوا ہے اور اس کے یہ شیشے ہر چیز سمان حصے ہر چیز اس کی نا وہ جپانی ہوتی ہے سیرا اس کے والے ڈلے ہوئی ہیں باقی اس کا ہود باد میں تیار ہوا ہے یہ ہوتی ہے وہ ہار ٹاپ میں اور ہار ٹاپ کاٹ کے اس کی چھت ہود ہم نے دوبارہ تیار کروایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہود بنوائی ہے باقی ٹائر اس کے ڈیپ فش ریم ہے اور ٹائر اس کے مہنگی آلے ڈلوائی ہیں ٹھیک ہے باقی انٹیریئر آپ دیکھ لیں انٹیریئر میں لیدر سیٹیں کروایا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیش بورڈ وغیرہ یہ بھی سارا سیراحل ہے پوٹو ہار اس میں کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہویا جو فریم ہے یہ سارا دوبارہ تیار کروایا ہے پوٹو ہار میں اسی کوئی چیز نہیں ہوتا نہیں اس میں یہ بھی نہیں ہوتے اس کو آپ کہہ لیں فوٹ پیری یا جو کہہ لیں اس کو یہ سٹیل کے ہوتے ہیں یہ بھی سارے پوٹل بائر سے ماد بلیک ٹھیک ہے حسن بھائی اس کے بتائیے گا یہ کتنے سی 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 انجین ہے اس کا یہ ہے پاندرہ سو سی 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 دوہ ہزار چھ موڈل والی وائٹ جمنی والا انجین ہے ٹھیک ہے اور یہ چھے ہزار رپی ایم پر ٹی بائن نائنٹی ٹو ہارس پاور دیتا ہے ٹھیک اور اس کا فور بائی فور ایکٹیو ہے جی اس کا اور ایسی ایکٹیو ہے اس کا بیسکلی آپ اس کو یہ لوکل ڈیوز کے لیے بھی اور آف روڈن کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہو اچھا ایک سوال میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہو ہونا وہ اس کے فیول ایوریج کے بارے میں ہے ویسے پوچھنا بنتا تو نہیں ہے کیونکہ جیپ ہے اب ایک آئیڈیا ہے یہ نائن ٹو ٹین سٹی میں دیتی ہے ٹھیک ساری بات ہے کہ جس نے اگر جیپ رکھنی ہے تو وہ فیول ایوریج تو نہیں دیکھے گا لیکن چونکہ پاکستانی لوگ ہیں وہ وی ایٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سر کتنی فیول ایوریج دیتی ہے اور میرا کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹاپ سپیڈ کتنی ہے چلیں اس کی کوئی ٹس ڈرائیو لے سکتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہے چونکہ ہم بیسکلی بہاول پر سے بلانگ کرتے ہیں اور یہاں ہر ساتھ چولستان ٹیزر ڈیلی بھی ملکت کروائی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو یہاں جیپس کا ٹرینڈ کافی زیادہ ہے لوگوں میں جو ہے وہ جیپس کو پسند کرنے کا رجحان کافی زیادہ ہے جی تو حسن بھائی اب آپ اس کے انٹیریئر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے ہاں جی حسن بھائی یہ انٹیریئر کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا پوٹو ہار اللہ سمان سارا انٹیریئر کا چینج کریں کہ یہ بیسکلی ڈیش بورڈ جو ہے نا یہ سیڈا والا ہوتا ہے پانی جو اس میں باتی ہے اس کے والا یہ ڈیش بورڈ ڈالا ہوا ہے اے سی وینٹ یہ میوزک سسٹم ہر چیز اس کے علیہ ہے سٹیڈنگ تک وہ سیڈا والا ہے اس میں یہ ہوتا ہے آرپی ای میٹر ہے اس کا جو اے سی ہے اس کی پر فورمس مجھے تو خیر اچھی لگ رہی ہے آپ دیکھ لیں اسی کا کرمی کے لحاظ سے اس ٹیم ٹیمپریچر تقریباً پار۪ڑی وونی ہوگا اور اس ٹیمپریچر کے لحاظ سے ایسی کی گولنگ دو پرسنز کے لحاظ ایک بہترین گول ہے باقی آپ اسے کہیں کہ یہ آجے لکجری میں ہوتی ہے اس کے لئے آپ کی لکجری میں نہیں آتی ہے آپ کو یہ یعنی جیپ اسے جیپ اس میں تو کسی پرانی جیپ اس میں براک ہوتی ہیں باقی ہوت ہے یہ سپیشل لیدر کا تیار ہوتی ہے سن شیڈز آگئی ہے سامنے اور شیش ہے میرا سمپل بیسک چیزیں ہیں کوئی اتنا خاص وہ چیز نہیں ہے کہ فیچر سن اس کے ایکسٹر اپ تائم کیونکہ یہ ایزا مشین کے طور پر بنائی کے لیے آف روڈی کے لیے یہ تیار بھی بیسیکلی ہم نے ریلی کے لیے کروائی تیار بھی بیسیکلی ہم نے ریلی کے لیے کروائی تیار بھی بیسیکلی ہم نے ریلی کے لیے جو بحاول پر کے اپنے وقتی ہیں اس کے لیے سٹوڑی سپیس آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے اور یہاں اس کا یہ بانٹ اوپنر ہے اس کا اور باقی اگر آپ نے اور اگر آپ نے کوئی اور سامان رکھنا ہے تو یہاں پر بھی آل تک سکتے ہیں بے شکلی اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو انکومپٹیبل ہوں گے لیکن ہی ہے کہ آپ یہاں پر سامان وگر آپ اپنا دوزنی ہی تک سکتے ہیں یہاں پر سپید اس کی جو ہے نا بان فورٹی ہے اور بان فورٹی پر یہ جاتی ہے اس لئے ہم نے اسے تیار کیا لیکن اس میں کوئی روڈ گرپ کے ایشوز تو آتے ہوں گے روڈ گرپ اس کی آپ جب ایٹی سے اوپر جاتے ہیں روڈ گرپ اس کی ستم ہو جاتی ہے یعنی کہ نورمل رہتی ہے مین روڈ کے لیے یہ بنی ہے یہ جو جیپس ہے یہ بنائی گی یہ آف روڈنگ کے لیے یہ آپ نے دیزرٹ میں جانا ہے دیزرٹ میں چلائیں وہاں پہ یہ آپ کی ٹاپ سپیڈ بھی دے گی آپ کو تھکائے کی بھی نہیں ہر خیال سے گاڑی ڈیزرٹ کے لیے بنی ہے ایک ہوتی ہے کہ جیپیں آج جو آرہی ہیں وہ ہم سٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سٹی میں آپ کو تھکا دے گی میری بھی ریگلر یوز کی نہیں ہے یہ کھڑی رہتی ہے کبھی آف روڈنگ کرنی ہو یا کبھی جانا ہو ڈیزرٹ کی طرف جانا ہو تو دم نگیدی پیز مالگا دے گا آمین موسیقی